گرچہ غالب کی زندگانی تصویر رنز و علم اور مرقع درد ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ترہاں ترہاں کی تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا جنگ ازادی کے خلف اشار، اپنوں کی جدائی، پھر دربار میں متوقع مقام کا ناملنا اور ترہاں ترہاں کے رنز و علم لیکن ان کی تاکل پسندی اور ندرت انگیزی دیکھئے کہ زندگی کی مجبوری اور مہجوری کو انہوں نے اس طرح سے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا بلکہ قیدو بند سے بھی نئے نئے مزامین نکالے لکھتے ہیں کہ مانے دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں مانے یعنی رسٹرکشن، رکاوٹ اور دشت نوردی یعنی سہرانے سفر کرنا ہماری عام روز مرا زندگی کا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو کسی کی گرد بان دیں تو گرچہ ہم اس کی موشن کو سیز کر رہے ہیں ہم اسے مقید کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کے پیوٹ کے اراؤنڈ موف ضرور کر سکتی یہی سے غالب نے ایک نیا پہلو نکالا کہتے ہیں کہ گرچہ مجھے قید کر دیا گیا ہے لیکن اس سے میرے زوکے سفر پر اور میری دشت نوردی پر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ سٹیل آئیکن ریوالف اراؤنڈ پیوٹ اسی مضمون کو غالب ایک اور جگہیں پہ کچھ اس طرح سے بانتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں میں دشت غم میں آہوے سیاد دیدہ ہوں آرمیدہ یعنی ایسا شخص جسے آرام چین مجسر ہو اور آہو یعنی ہرن سیاد شکاری آہوے سیاد دیدہ یعنی ایسا ہرن جس نے شکاری کو دیکھ لیا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو یہ پوسیبل ہی نہیں کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں میرے زوکے سفر میں کچھ کمی واقع ہو جائے کیونکہ میری مثال اس دشت میں تو اس ہرن کیسی ہے جس نے اپنے شکاری کو دیکھ لیا اور آپ جانتے ہیں جب کوئی ہرن اپنے شکاری کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ سیونٹی کلومیٹر پر آور کی رفتار سے سڑ پٹ دوڑتا ہے نرزا لکھتے ہیں کہ احباب چارہ سازیے وحشت نہ کر سکے زندہ میں بھی خیال بیہاں بانورد تھا کہ گرچہ میری وحشتوں کو دیکھتے ہوئے اہل دنیا نے مجھے زندان میں مقید کر دیا لیکن اس سے میرے ذوکے دشت نوردی پہ میرے جنوب پہ کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اب جبکہ میں فیزیکلی زندان میں ہوں لیکن میرا تصور میرا خیال اب بھی اسی طرح سفر پر ہی گامزن ہے وہ دشت نوردی ہی کر رہا ہے انڈریکٹلی خالب شاید کچھ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ فیزیکلی زندان میں ہونا فیزیکلی غلامی کوئی غلامی نہیں جب تلک اس شخص کا اس قوم کا اس ملت کا خیال اس کے افکار اس کی سوچ زندان میں مقید نہ ہو جیسے عرض کی کہ غالب کی زندگی تو تصویر رنج و علم اور ارزنگ درد تھی لیکن جنوب کی نہج دیکھئے لکھتے ہیں کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے حالانکہ درد بھری زندگی ہے ان کی اور ایک ایک دن محال ہے ایک اور جگہ بونن لکھا تھا کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جو اشیر کا لیکن اس شیر میں کیا نہج ملتی ہے کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے ایک دن بھی اگر مجھے زندگی کا مویسر آیا تو پھر میں اسے زندگی سے محروم نہیں چھوڑوں گا بلکہ اسے بھی بھرپور جیوں گا اور غالب کا تجسس سے لبریز سفر اور پھر ان کی مبالغہ آرائی دیکھئے لکھتے ہیں کہ اللہ رے زوکے دشت نوردی کے بعد مرگ ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں کہ زندگی میں مجھے سفر کا اتنا جنون تھا کہ اب جبکہ میں مر گیا ہوں اور بندے کفن بند چکے ہیں لیکن پھر بھی میرے پاؤں خود بخود سفر کے لیے تیار ہیں اور خود بخود ہی حرکت کر رہے ہیں ویڈیو کا اختتام تو پچھلے ہی شیر پہ ہو جانا تھا کیونکہ میرے پروڈیوسر مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ خاصہ سمیں بیٹھ گیا ہے اب آؤ گھر چلیں لیکن میں نے ان سے کہا کہ اگر اس شیر کی وضاحت نہیں کروں گا خصوصاً غالب کی دشت نوردی کا ذکر کرتے ہوئے تو یقین ہے یہ نا انصافی ہوگی غالب لکھتے ہیں کہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا موہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا آتش زیر پا پاؤں تلے آگ کا ہونا مراد ہے بے چینی بے کراری اس طرح موہ آتش دیدہ یعنی بال جتنا بریق اور آگ سے جلسا ہوا لکھتے ہیں کہ میں اسیری میں ہوں لیکن میرے پاؤں کی بے کراری اور بے چینی اور ان میں لگی آگ کا یہ عالم ہے کہ پاؤں میں جو بیڑی تھی وہ بال جتنی باریک ہو گئی ہے جل جل کی غالب کا اپنا ہی رنگ ہے اپنا ہی میار ہے غالب کے ذوکے دشت نوردی پر اور بھی اشار لیکن وہ کسی اور ویڈیو میں